السلام الرحیم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارة یعلمنا الاستخارة کما یعلمنا سورة من القرآن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی ایسے تعلیم دیا کرتے تھے جیسے قرآن مجید کی کسی صورت کی یعنی بہت احتمام سے اس کے الفاظ سکھاتے تھے اور حدیث میں ہے مَا خَابَ مَنِسْتَشَارَ وَمَا نَدِيمَ مَنِسْتَخَارَ مَا خَابَ مَنِسْتَخَارَ وَمَا نَدِيمَ مَنِسْتَشَارَ کہ جو شخص کسی کام سے پہلے استخارہ کرتا ہے تو وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا اور جو مشورہ کر کے کام کرتا ہے وہ بعد میں نادم نہیں ہوتا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں استخارہ کی بہت اہمیت ہے استخارہ اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی حدیث میں موجود ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہمیں حکم دیتے کہ دو رکت پڑھو اور اس کے بعد پھر یہ دعا مانگو وہ دعا کیا ہے اے اللہ میں تیرے علم سے تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں تیرے علم کے ذریعے وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ اور تیری طاقت سے طاقت طلب کرتا ہوں یعنی کیا مطلب کہ مجھے یہ علم نہیں ہے کہ یہ کام میرے لئے بہتر ہے یا نہیں تو میں تیرے علم سے خیر طلب کرتا ہوں تجھے علم ہے مجھے نہیں ہے اور اس کام پر پھر قدرت بھی ہو جائے یہ طاقت بھی تجھے ہے تو اس طاقت سے میں مدد طلب کرتا ہوں جو تیری طاقت ہے فَإِنَّكَ تَعْلَمْ وَلَا أَعْلَمْ اس لیے کہ تُو جانتا ہے میں نہیں جانتا وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ تجھے طاقت ہے قدرت ہے اور مجھے قدرت نہیں ہے اِنَّكَ أَنْتَعَلَّامُ الْغْيُوبِ تو تمام چیزوں کو جاننے والا ہے تمام غیب آگے ہے اللَّهُمَّ إِن كُنْتَ تَعْلَمْ اے اللہ تیرے علم میں اگر یہ بات ہے اَنَّهَذَ الْأَمْرَ کہ یہ والا کام یہ والے کام میں کیا نیت کرے جو کام اس کے ذہن میں آ رہا ہے کوئی کاروبار ہے کروں نہیں کروں تو نیت کرے اس کاروبار کی کہیں رشتہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ مناسب رہے گا یا نہیں تو وہ اس کی نیت دل میں کر لے اور کوئی بھی ایسا کام جس میں تردد ہو کہ پتہ نہیں میرے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے تو اِن كُنْتَ تَعْلَمْ أَنَّهَذَ الْأَمْرَ خَيْرُ اللِّ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے فی دینی میرے دین کے لحاظ سے ومعاشی میری دنیا کے لحاظ سے وعاقیبتی امری اور انجام کے لحاظ سے بعض کام شروع میں اچھے ہوتے ہیں انجام اچھا نہیں ہوتا تو اصل تو یہ کہ انجام اچھا ہو تو انجام کے لحاظ سے بھی یہ کام اگر اچھا ہے فَقْدُرْهُ لِي تو اسے میرے لیے مقدر کر دیں سمجھے لے وہی بات کو وَيَسْسِرْهُ لِي آسان بھی کر دیں مقدر کا مطلب یہ ہو جائے اور آسانی سے ہو جائے ثُمَّا بَارِكْ لِي فِي پھر اس میں مزید برکت بھی ڈال دیں یعنی کچھ تو توقعات میں نے وابستہ کی ہوئی ہیں تو مزید اس میں برکتیں ڈال دیں وَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ اور اگر تو یہ جانتا ہے اَنَّهَادَ الْأَمْرَا کہ یہ والا کام کونسا کام یہ والا جو آپ نے سوچا ہوئے شَرُّ لِي میرے لئے نقصان دے ہیں فِي دینی دنیا کے لحاظ سے وَمَعَاشِد دین کے لحاظ سے وَمَعَاشِد دنیا کے لحاظ سے وَعَاقِبَتِ اَمْرِ اور انجام کے لحاظ سے فَاسْرِفْهُ عَنِّي تو اس کام کو مجھ سے ہٹا دے وَاسْرِفْنِي عَنْ اور مجھے بھی یہاں سے ہٹا دے سمجھے نہیں آئے بات ثُمَّقْدُرْ لِيَ الْخَيْرِ ثُمَّقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُقَان پھر میرے لئے خیر مقدر کر دے جہاں بھی ہو ثُمَّعَرْزِنِ بھی پھر مجھے اس پہ رازی بھی رکھ کر دے تو یہ ہے سنت طریقہ استخارے کا دو رکعت پڑی ہے دعا مانگی لیکن چونکہ ہم لوگ کو اللہ اس کے رسول جو چیز بتاتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی جب تک اس میں بدت کا تڑکانہ لگایا جائے ٹھیک ہے نا تو اس میں آپ نے دیکھا کہ اس میں کہیں بھی خواب کا ذکر ہے کہ پھر سو جاؤ حدیث میں آئے گئی دو رکعت پڑھو پھر یہ دعا مانگو پھر سو جاؤ پھر دیکھو خواب میں کیا آیا اگر نیلہ آیا کر لو پیلہ آیا تو لوگوں نے بنائی بھی ہے نا کہ سبز رنگ اگر نظر آ رہا ہے گرین سینل ہے کر لو بلیک ہو رہا ہے یا ریڈ ہے مطلب نہیں کرو تو یہ کیا ہے اللہ کی طرف سے اشارے مل رہے ہیں تو یہ ہے ٹوپی ڈراما سمجھ رہے ہیں بات کو یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں اس کا خوران حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس بارے میں چند جہالتیں نمبر ایک استخارے میں نکلتا کچھ نہیں ہے لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت استخارہ نکال کے دکھا دیں نکلنے والی کوئی چیز اس میں ہے ہی نہیں استخارہ کیا جاتا ہے نکالا نہیں جاتا سمجھ رہے ہو بات کو کیونکہ اس میں حدیث کے الفاظ جو میں نے آپ کو ترجمہ کر کے بتائے وہ کیا ہیں کہ اگر یہ کام بہتر ہے تو مقدر کر دے یہ نہیں کہ نکال کے دکھا دے کہ مجھے سمجھ میں آجائے کہ بہتر ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ بھئی نکاح کر رہا ہے تو کسی مولی صاحب کو فون کی حضرت یہ لڑکی ہے لڑکی کی اممہ کا نام اببہ کا نام چاچا کا نام پوپی کا نام یہ لکھ دیا آپ ذہا نکال رہے ہیں بیٹھے ہیں رات بھر نکال رہے ہیں پتہ نہیں کیا کونہ کھود کہ کیا نکال رہے ہیں اندر سے صبح وہ نکال کے اپنی ریپورٹ پیش کریں گے کہ میرے جو سگنل حساب سے آ رہا ہے وہ یہ کہ یہاں آپ کے لئے مناسب نہیں ہے تو نکلتا بھکلتا کچھ بھی نہیں ہے ساری زندگی بیٹھ کے استخدارے کرتے رہو ککھ بھی نہیں نکلے گا ککھ سمجھتے ہیں کچھ کا کی سپرلیٹیو ڈگری ہے کچھ میں تو پھر بھی تھوڑا سا ہے ککھ کا مطلب بالکل ہی کچھ نہیں نکلے گا تو اور اگر نکل بھی رہا ہے تو آپ کے اپنا فطور ہے دماغ کا اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی کہ اللہ نے یہ نکال کے دیا ہے آپ کو استخدارے کی وجہ سے کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ یہ کام اگر بہتر ہے تو مقدر کر دے کیا مطلب ہے کہ نکلے نہ نکلے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے بہتر ہے تو میں چاہوں یا نہ چاہوں ہو جائے اور اگر بہتر نہیں ہے تو میں چاہوں یا نہ چاہوں نہ ہو ایدھر سے بھی ہڑ جائے میرا بھی دماغ ہڑ جائے اور یہ کام بھی ہڑ جائے بعض دفعہ دماغ نہیں ہڑتا کام ہی ہڑ جاتا ہے وہ ایک صاحب تھے نا ان کی شادی ہونے والی تھی تو بہت کئی دنوں تو کس دخارہ نکالتے رہے پھر رشتہ تیہ ہوا یہ سچا واقعہ آئی تو میرے پاس آئے مجھے بھی کارڈ دیا انہوں نے میری فلان دن شادی ہے بہن نے کہا چلو ہوئی آپ کی بھی ہوئی اللہ کا بڑا فضل ہو گیا تو کیا ہوا کہ وہ جس دن ان کا نکاح تھا ایک دن پہلے انہوں نے کہا کہ وہ بھی ہم نے ذرا حساب تھوڑا سا یوں کر دیا ڈیلے یہ وغیرہ وغیرہ کچھ ٹوپی شوپی کرانے لگے تو پھر ایک مہینے کے بعد کہنے لگے آپ سے کیا چھپانا کہنے لگے آپ سے کیا چھپانا مولی صاحب میں نے کہا کہہ رہے ہیں اصل میں میری منگیتر جس دن نکاح تھا اس سے ایک دن پہلے کسی آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی ٹھیک ہے نا گاڑی میں بیٹھ گئی یا رکشے میں بیٹھ گئے تو ہم میں قوم کو کیا مو دکھاتا کہ جس سے میری شادی ہونے والی تھی وہ ایک دن پہلے اپنے کسی پرانے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی تو اس لئے ہم نے عزت تیسی میں سمجھی کہ لوگوں کو بتائیں کہ بھئی وہ ایکچویلی ہماری کچھ آپس میں ڈیلنگ ہوئی ہے ذرہ ڈیلے کر دیا ہے تو میں نے کہی یہ جو آپ نے استخارہ کیا تھا کہ اللہ اگر بہتر ہے تو مقدر کر دے بہتر ہے تو مقدر نہیں کر رہی ہے یہ استخارہ کی برکت ہے کہ چونکہ جہرہ ایسی عورت آپ کے ساتھ تھوڑی گزارہ کر سکتی تھی تو آپ نے پوری کوشش کر لی مگر اللہ نے اس کو رکشے میں بٹھا کے بھگا دیا سمجھ رہا نہیں ہے بات پوری کوشش بھی کریں گے تو کام نہیں ہوگا چاہے رات کو کوئی سگنل نظر آئے یا نہیں آئے گرین ریڈ کچھ بھی جو ہو نہ وہ ہوگا سمجھ رہے بات کو تو پہلی بات تو یہ کہ استخارہ میں نکلتا کچھ نہیں ہے اس لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا نام یہ ہے میری والدہ کا نام یہ ہے آپ استخارہ نکال کے دکھا دیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ماں کے نام کیا ہے آپ کی اور آپ کا نام کیا ہے ہر آدمی اپنے بارے میں خود دو رکت پڑھ کے دعا مانگے اللہ یہ ہے میری حاجت تو بہتر سمجھتا ہے اس کو پوری کر دے اگر بہتر ہے بہتر نہیں ہے تو میرے ذہن کو یہاں سے ہٹا دے یا کامی کو ہٹا دے بعض دفعہ میں نے بتایا ذہن ہڑ جائے گا بعض دفعہ ذہن رہے گا کام ہڑ جائے گا تو جو اللہ کی مرضی سمجھ رہے بات کو نہیں سمجھ رہے دوسری بات یہ کہ استخارہ وہاں کیا جاتا ہے پہلی بات تو استخارہ نیکی کے کاموں میں نہیں کیا جاتا وہ تو کرنا ہی ہے نا نیکی کے کام کسی غریب کو کھانا کھلانا ہے استخارہ کر رہے کہ میں کھلاوں کے نہیں کھلاوں بھئی یہ کھلاو تو کھلاو عمرہ کرنا ہے استخارہ کرنا ہے کیوں بھئی عمرہ تو عبادت ہے اللہ جب توفیق دے آپ کریں جا کے حج کرنا ہے عمرہ کرنا ہے اور جتنے کام ہیں تو اسی طرح یاد رکھیں چونکہ لوگ شادی کے بارے میں بہت استخارے کر رہے ہیں اس لئے بتا رہا ہوں کہ نکاح بھی شریعت میں کرنے کا حکم ہے کر جلدی کرو اب اس میں کہ میں کروں کہ نہیں کروں تو اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ جب بالے ہو جاؤ تو پہلا کام کیا ہے جل سے جل نکاح کرو تو اس میں یہ نہیں استخارہ کیا کہ میں شادی کروں یا نہیں کروں یہ تو کرنی ہے یہ کہ یہاں کروں یا وہاں کروں دو آپشن ہیں سمجھ میں نہیں آرہا ویسے تو میرے پاس اس کا بہترین حل ہے کہ دونوں سے کریں ٹھیک ہے نا تردد ہو رہا یہاں کروں یا وہاں کروں بھئی دونوں سے کرو لیکن اگر یہ والا بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ نہیں بھی بڑی پرابلم ہو جائے گی تو پھر استخارہ کر لیں اللہ یہ والی بھی ہے وہ والی بھی ہے تو بہتر سمجھتا ہے جو والی میرے لئے بہتر ہے وہ والی دلا دیں لیکن دلا دیں ٹھیک ہے نا تو اس میں استخارہ ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے یہ تو میں نے بتایا نیکی کے کاموں میں استخارہ نہیں ہوتا تردد ہو کہ دونوں نیکی کے کام ہیں لیکن کون سا والا زیادہ بہتر ہے میرے لئے یہ فی الحال اس میں ہوتا ہے اسی طرح وہ کام جس میں تردد ہو انسان کو اس میں ہوتا ہے استخارہ وہ استخارہ کا محل ہے سمجھ رہے ہیں جس میں تردد نہیں ہے دماغ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہی بہتر ہے اس میں نہیں ہے اب مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے اذا خطب الیکم من ترضون دینہو وخلقہو فزویجوہو جب تمہاری طرف کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نکاح کرا دیا کرو کسی کی بیٹی کے لئے یا بہن کے لئے کسی نے پیغام بھیجا آپ کو رشتہ پسند آ رہا ہے اپنی بچی کے لئے تو اب اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کر دو بھئی کیونکہ ظاہری حالات تو یہ ہے کہ بندہ صحیح ہیں تو اب اس کو استخارہ کر کر کے ہمارے مولی صاحب کو بٹھائے وہ بھی گئے ہوئے بہت اندر گسے ہوئے ہیں استخارہ نکالیں گے چھ مہینے بعد نکلے گا تو پتہ چلے گا تو اچھے اچھے رشتے لوگ انکار کر دیتے ہیں ایسا رشتہ آیا ہے تو آپ اس میں ہاں کریں انکار نہ کریں بچی کو بٹھا کے رکھنا دیر کر دینا جاہل لوگ جو ہیں وہ استخارے کر کر کے مسترد کرتے رہتے ہیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں کتنے نکاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اب یہ تھوڑی کے دو دو مہینے آپ استخارہ کرتے رہیں ادھر تو ایسا ہوا ادھر پیغام آیا اور فوراں ادھر نکاہ ہوا یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کو سفر میں کوئی رشتہ آیا آپ کے لئے صحابہ نے مشورہ دی اب ان سے نکاہ کریں چلو جی قبول مشورہ ادھر ہی نکاہ ہو گیا یہ نہیں کہ مدینہ جا کے پہلے بیٹھیں گے تھوڑا استخارہ بستخارہ ہوگا پھر یہ دیکھیں گے ایسا نہیں اتنا ٹائم نہیں تھا ان لوگوں کے پاس یہ نا بہت سارے کام کرنے تھے تو ایک چھوٹی سی بات آخر میں بتا دوں کہ ہمارے ایک دوست تھے تقریباً تین چار سال پہلے میرے پاس آئے ان کو کہیں نکاح کرنا تھا لڑکی پسند تھی شادی کرنا چاہتے تھے لڑکی کو بھی یہ پسند تھے تو اب دونوں کے ماں باپ بھی راضی ٹھیک ہے نا تو لڑکی کو بندہ پسند بندے کو لڑکی پسند اور دونوں کے والدین ایک دوسرے کے والدین کو پسند اب کتنا اچھا ایسا ہوتا ہے کبھی کوئی نہ کوئی تو کباب میں ہڈی بنتا ہے نا لیکن یہ ایسی محبت تھی جس میں کوئی رکاوٹ نہیں اب مولوی صاحب نے ٹانگڑائی وہ جو لڑکی والے تھے ان کا تھوڑا سا گرین شیڈ آتا تھا ہلکا سا پورے گرین چینل نہیں تھے ہلکا سا شیڈ آتا تھا کوئی تھوڑا بہت تعلق تھا ان کا تو انہوں نے لڑکی کی والدہ نے کہا بھئی ٹھیک ہے بندہ پسند ہے مگر ہم اپنے مولوی صاحب سے پہلے استخارہ نکلوائیں گے وہ نکالیں گے وہ نا ان کے مولوی صاحب نے کوئی بھی انتر منتر کلی کل انتر ہو جا منتر چھو اس طرح کر کے کچھ پڑھا کیونکہ یہ والے استخارے سے تو کچھ بھی نہیں نکلتا یہ آپ کر کے دیکھ لینا اس کے لیے کچھ الک سے بھی مزید استخارے کچھ ہیں جن سے کرنا پڑتا ہے پھر کچھ آتا ہے انسان کو تو انہوں نے بہت کچھ ملغم شبرم کیا صبح کو بتایا کہ میرے سگنل نیگٹیو میں آ رہے ہیں کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے اوہ اچھا بھلا لڑکا بچارہ پریشان کہ یہ تو مسئلہ ہو گیا خراب مولوی صاحب نے ان کا کہہ دیا کہ آپ کا استخارہ نکل ہے کہ صحیح نہیں آ رہا ہے اب چونکہ وہم تو بیٹھ جاتا ہے ان لوگوں کے دلوں میں کہ اے بھائی اب شادی کرنے میں ایسا نہ ہو کہ مسئلہ ہو جائے کچھ تو ہے تو وہ میرے پاس آئے ان کا خیال یہ تھا کہ میں بھی کہوں گا کہ بھائی جب مولوی صاحب نے استخارہ نکالا ہے تو پھر احتیاط اسی میں ہے کہ نہیں کرو کیونکہ لوگ کہتے ہیں پھر استخارے کی مخالفت نہیں کرو کیونکہ یہ کس کی مخالفت ہے اللہ کی اللہ نے سگنل دے دیا نیگٹیو کا اور تم پھر بھی کر رہے ہو یہ تو عذاب آ جائے گا تو میرے پاس آئے کہ ان لگے ایسے سگنل آ جائے تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو بھوتا ہے ہمارے والی مولوی صاحب نے نکالا ہے اس میں آ رہا ہے کہ کر لو ٹھیک ہے نا ہمارے والی مولوی صاحب مولویوں میں بھی تو فرق ہوتا ہے نا ہمارے چینل کے ان کے چینل کے تم بھولو کہ ہمارے جو چینل ہے نا مولوی صاحب کا انہوں نے بھی استخارہ نکالا ہے میں نے تو کیا نکالنا تھا یعنی مجھے تو وہ شریعت کا حکم ہے کہ لن تر علی المتحاب بینی مثل النکا صحیح حدیث ہے بخاری کی تو نہیں لیکن حدیث صحیح ہے کہ تم دو محبت کرنے والوں میں نکا سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھو گے یعنی اگر کسی طرف میلان ہو گیا ہے محبت ہے تو سب سے بہترین حل اس کا کیا ہے نکا کرو یہ نہیں ہے کہ استخارہ کر کے اس کو مسترد کر دو یہ نہیں ہے حدیث میں بلکہ اگر میلان ہے طبیعت مائل ہے تو سب سے بہترین طریقہ کیا ہے نکا کرلو اگر کوئی اور نقصان نہ ہو اس میں بعض دفعہ عورت دوسرے لڑکی کا خاندان سہی نہیں ہوتا یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے تو میں نے کہا بھائی یہ حدیث ہے آپ کو بھی میلان ہے اس کو بھی ہے اخلاق مطمئن سب بسم اللہ کرو میرا استخارہ نکال دیا کہنے لگے آپ نے تو نکال نہیں میں نے کہا ابھی ابھی سیکنڈ میں سیکنڈ میں نکالتا ہوں یہ تو بے حکوف لوگ ہیں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے ہیں ان کو تجربہ نہیں ہے جیسے رائیون میں ایک انگریز مسلمان ہو رہا رائیون میں تو وہ بڑی لمبی نماز پڑھتا تھا اس نے دیکھا ایک پتھان بھائی کو ایک دم دو منٹ میں نماز ہو رہی ہے تو اس نے کہا یہ آپ لوگ اتنی جلدی پڑھتے ہیں ہم تو کافی ٹائم لگتے ہیں دو رکعت پڑھنے میں تو اس نے کہا ابھی تم ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تمہارا اللہ سے رابطہ بحال ہونے میں ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے نا ہم پرانے باپ دادا سے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں ہم دو منٹ میں سب کچھ قبول ہوا لیتے ہیں تو ابھی تم بھی تھوڑے دن پڑھو ایسے ہی ہو جاؤ گے تو میں نے اس سے کہا کہ ان سے کہو کہ یہ آپ نئے آدمی ہیں آپ کو استخاروں میں کافی ٹائم لگتا ہے ہم دو سیکنڈوں میں استخارہ نکالتے ہیں اور ہم نے ابھی نکالا ہے بالکل آ رہا ہے کہ یہیں کرو اس کے علاوہ کہیں اور کیا تو تباہ برباد ہو جاؤ گے صحیح ہے نا اس نے خیر پیغام پہنچا دیا اور شادی ہو گئی الحمدللہ تین چار سال ہو گئے ان کی اولاد ہے خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں اللہ کرے ہمیشہ ایسے ہی رہے ہیں تو اب یہ دیکھو اگر یہ استخارہ ہو جاتا ایک اچھا بھلا رشتہ آج کل لڑکیوں کے ویسے ہی رشتے نہیں آتے تو لڑکی کا کتنا بڑا نقصان تھا اس میں نا لڑکی کا کتنا بڑا نقصان تھا تو ان جہالتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں استخارے کی بہت فضیلت ہے لیکن ایک بات یہ کہ مشورے سے زیادہ نہیں ہے شریعت میں مشورے کی اہمیت استخارہ سے زیادہ ہے لیکن استخارے کی بھی ہے تو وہ اس طریقے سے اگر کوئی استخارہ کرے گا پھر اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے